موسیقی 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 میں نے کئی سال پہلے ایک بیان کیا تھا ڈاکٹر عدیب رزوی کے ریفرنس سے کہ گردوں کے لیے فلانی ٹیکنیکل قسم کی ابھی میں بیان نہیں کروں گا وہ پھر پھیل لے گا دوبارہ وہ تو میں نے ہٹوا دیا یوٹیوب سے وہ پرانا ہے اب نیا نہیں ہے لوگوں کو نہیں بتاؤ گا آپ گردوں کے بارے میں زیادہ اٹینچن لینے کی کوشش نیا بیان جو گردے کے بارے میں چل رہا ہے وہ صحیح ہے کیونکہ وہ ہم نے ان سے رابطہ کر کے جو گردے کے سپیشلیس تھے نا اس سے رابطہ کر کے میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ بھئی یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے تو کولڈ رنگ کے حوالے سے ایک تھا گردے میں تھا کر کے لگتی ہے میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا وہ لوگ سمجھ جائیں گے کون کچھ لوگ پرانے بھی بٹے ہیں جن کے زمانے کے انجن بند ہو چکے ہیں وہ پھر سمجھ جائیں گے تو اب جب ایک چیز ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی تو عدیب رزوی کے حوالے ڈاکٹر عدیب رزوی بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے حوالے سے کڈنی کے بارے میں ایک چیز بڑی کئی سالوں سے وائرل ہو رہی ہے ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کہتے ہیں اتنی زیادہ پھیلائی گئی وہ خبر اتنی کہ ہم بھی متاثر کہ یار اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا یعنی ووٹس ایپ پہ فیس بک پہ ہر جگہ پتہ چلا کہ عدیب رزوی صاحب کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میں نے کہا وہ تردید کیوں نہیں کر دیتے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں ان نے کہا بھائی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے وہ صبح شام لوگوں کے گردوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ اتنا ووٹس ایپ فیس بک دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ وہی تردیدیں کریں آج ایک تردید کریں گے ایک اور دوسرا ان کے حوالے سے وہ تو سارا دن بیٹھ کے کیا کرتے رہیں گے تو یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ کوئی خبر آئی ہے تو متعلقہ لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا یوٹیوب پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بیان پہ تفسرہ شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے وہ بیان سنا نہیں ہوتا نا وہ آپ کا بیان سن کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ جو آپ پہ اتراز کرنے والا ہوتا ہے اس نے آپ کا بیان سنا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے پہلے ایک مشہور فتنہ پرستہ جس کے خلاف میں بہت بولتا تھا وہ بہت یہ گڑڑ کرتا تھا کہ جو دعویٰ میں نے نہیں کیا وہ پکڑتا تھا جو میں نے کیا ہے اس کے طرف توجہ ہی نہیں تھی میں نے پھر بولنا ہی چھوڑ دیا میں نے کہا بلا وجہ ہمارا نام لے لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لہوہ اور کوئی کام نہیں تو عوام کیا کرتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کی ہیں جو بالکل غلط ہیں اور یہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تو لوگ نیچے کمیٹس کریں گے فلاں نے تو بہت غلط کیا یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں تو جو بات کی نہیں ہوتی وہ بنا کے پیش کر دی جاتی ہے تو اللہ کا واسطہ فیس بک ووٹس ایپ پہ پھیلی ہوئی خبروں پر اعتماد نہ کرو